السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیمن کثیرہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللوغدہم لسانی یفقہ قولی آپ تمام سامین کا اس حسن المسلم کورس کی کلاس نمبر ون میں استقبال کیا جاتا ہے شاید آپ نے کبھی نہ کبھی اس کتاب کا نام سناوگا حسن المسلم یعنی ایک مسلمان کا قلعہ اس وجہ سے قلعہ عام طور پر انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے اس اعتبار سے سب سے بیسٹ پروٹیکشن کسی مسلمان کے لیے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پروٹیکشن کے لیے ذریعہ دیا ہے اور وہ ہے اللہ عز و جل سے مانگنا اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کہ وہ الفاظ وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ سے اس کلیمے سے مانگے اس نام سے مانگے اس طریقے سے مانگے اسی لیے حسن المسلم ایسی کئی دعائیں اور اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کئی دن اور رات کے موقعوں پر پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اللہ سے مدد مانگنے میں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں اللہ سے اپنی قربت کو بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اللہ تعالیٰ سے عجری کی امید میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا قرار کرنے میں اور اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے میں یہ تمام فائدین اذکار اور دعائوں میں ہمیں ملتے ہیں وہ کتاب حسن المسلم ہے آج جس کلاس میں ہم جو دعاؤں کو سٹڈی کرنے والے یا اس کلاس میں شریف یہ بتانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے کہ اس موقع پر یہ دعا پڑو تو اتنا عجر و ثواب ہے یقیناً وہ تو ہے لیکن مقصد ہے اس کتاب کو سٹڈی کرنا وہ جو کلمات وہ جو اذکار وہ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر پڑھتے تو ان کے کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے کیا ہمیں درس دیا جانا ہے کیا تعلیم اس کے اندر ہے ایسی چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان الفاظوں کو ہم دل کی گہرائی سے پڑھیں ایمان کے ساتھ پڑھیں توقع کے ساتھ پڑھیں یقین کے ساتھ پڑھیں توہید مضبوط کر کر پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں عجر بھی دے اور یہ دعائیں پڑھنے کا جو حقیقی ایمان کے ڈیولیپمنٹ ہونے کا فائدہ ہے وہ فائدہ بھی ہم سب کو مل سکیں آج جو کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں والیڈی وارس ایپ گروپ میں ایمیڈے شیئر کر دئیے گئے ہیں یوں یہ جو مشہور کتاب ہے اس کو الشیخ سعید بن علی القختانی رحمہ اللہ نے قرآن اور سنت سے جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر اللہ تعالی کو یاد کرنے کے طریقے میں ہمارے لئے بیان کی ہیں ان کو جمع کیا اب اس میں اذکار بھی ہیں اللہ کا ذکر ہیں اور وہ دعائیں بھی ہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ جو اللہ عز و جل پسند کرتے ہیں ان کلمات کو اب صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ جیسے نماز ہیں فرائد کے ساتھ ساتھ کئی موقعوں پر جو کچھ بھی کام ہم دن میں کرتے ان کاموں میں بھی اللہ تعالی کو یاد رکھنا اس طریقے سے جس طریقے کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں یہ تعلیم اس بنیادی کلاس کی ہم انشاءاللہ ہمارے لئے رہیں گے سب سے پہلی کلاس میں ہم جو پڑھیں گے وہ سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس سنت کو سیکھنے سٹڈی کرنے اور پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ عجر و ثواب بھی ملے اور مقصد کیا ہے یہ اذکار پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ دعائیں سکھانے کا اقرار کیا کرنا ہے ایمان کیسے بڑھانا ہے کیا چیز کا انکار کرنا ہے کیا چیز کا اقرار کرنا ہے یہ کئی باتیں انشاءاللہ ہم اس کلاس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلا سبجیک ہمارا یہ رہے گا سوتے وقت کے اذکار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کیلئے جاتے اس وقت اپنی امت کو کیا تعلیم دیئے خود بھی عمل کیے یوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کو تعلیم دیتے بلکہ خود پہلے عمل کرتے اس لئے امام برحباری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ میں ایک جملہ لکھا ہے لکھ کر کہا جان لے ہر مسلمان کے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ صرف اسلامی اسلام ہیں گویا قرآن اور سنت یہ اسلام کا اصل حصہ ہے قرآن کو بھی نہیں نکالا جا سکتا اسلام سے اور سنت کو بھی نہیں نکالا جا سکتا یہ دونوں اسلام کا حصہ ہے دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے اس امت کو جو شریعت دی اس امت کو تو تعلیم بھی حتیٰ کہ زندگی کے تمام عمور میں جہاں اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے واتممت علیکم نعمتی اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دی ہیں مطلب یہ کہ زندگی کے تمام عمور میں تمام میٹرز میں اللہ تعالی نے جو اسلام کی تعلیمات دیئے یہ نعمت ہے ہم سب کے لئے کس بات کو کس طریقے سے کیسے کون سے وقت پر کن الفاظ میں کس طریقے سے کس یقین کے ساتھ کس ایمان کے ساتھ کس بات کا اقرار کرتے ہوئے کس بات کا انکار کرتے ہوئے کس کلمات کو پڑنا ہے کن دعاوں کو پڑنا ہے وہ سب کچھ بتا دیا گیا دین میں کسی بات کو چھپایا گیا یہ ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ دین میں تمام باتوں کو وعدے کر دیا گیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تو آئیے پہلی کلاس کے پہلے سبجیک سوتے وقت کے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں سوتے وقت جو ہمارے لئے اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ کتاب میں الحمدلہ جو احادیث جمع کیے ہیں وہ دو مشہور محدثین اللہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ یہ دونوں یہ دونوں محدثین نے احادیث پہ جو حکم لگایا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہیں حسن ہے دعیف ہیں تیخیق کے ساتھ الحمدللہ اس کتاب کو جمع کیا گیا ہے بہت ہی آثنٹک طریقے سے جس نے بھی اس پر کام کیا لانے کی کوشش کی ہے اس لئے ہم نے اسی بکہ انتقاب کیا ہے بازار میں حسن مسلم کئی لوگ آپ کو چھاپ کر دیں گے لیکن اس بک کو آپ کیجئے کیونکہ اس میں احادیث کی تحقیق کر دی گئی ہے منگھلت احادیث کو بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں وعیف احادیث کو بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کی عفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو حدیث کی بھی عفاظت اس کے اندر ہے محدثین کے ذریعے علماء اکرام کے ذریعے یہ دین کی عفاظت اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا رہے گا اسی کے حکم سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی کے حکم سے لوگ دین کی عفاظت کا کام کرتے رہیں گے آئیے سوتے وقت کے عدکار پہلی سنت یہ ہے کہ انسان سوتے وقت میں مسلمان سوتے وقت میں مقصد اسلام کی تعلیمات کا یہ ہے کہ اپنی نیند کے خاطر رب کو مت بھل جاؤ اپنے نیند اور اپنے آرام کے خاطر اللہ کو مت بھل جاؤ اپنے آرام یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایک آرام سکون حاصل کرنا نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں اس موقع پر بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہنا اس موقع پر بھی اپنے رب کا خوف رکھنا اس موقع پر بھی اپنے رب کی محبت رکھنا یہ بنیادی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھتے اور اسے دم کرتے دم کرنا کسے کہا جاتے ہیں یہ ہماری ہتھیلیاں ہیں کچھ صورتیں ہیں جو پڑھیں گے جس میں پہلی ہمیں طریقہ ملتا ہے سور اقلاص قلو اللہ وحد اور سور فلخ اور سور ناس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ پھوکتے اس طریقے سے اور اپنے چہرے پر ملتے اور جسم کے سامنے کے حصے پر ملتے اور اسے سارے بدن پر پھیر کر اس طرح تین مرتبہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت و میں سے ہیں سونے سے پہلے اسلام کا طریقہ ہے اب جیسے میں نے کہا ہم صرف طریقہ پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ساتھ ہی ساتھ سٹڈی کرنے والے ہیں سٹڈی کرنے میں پہلی بات یہ کہ منکرین حدیث یا وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہیں گے یہ پھوکنے سے کیا ہو جاتا ہے ہاتھ پہ کچھ لگ جاتا ہے کیا یا اس طرح کرنے سے کچھ لگ جاتا ہے کیا یہ کونسے پروٹیکشن کا طریقہ ہے یہ ہماری اقل میں بات نہیں بیٹھتی تو ایسے لوگوں سے ہرگز بھی دور رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ہے اس کو اب اپنی اقل پہ نہیں تول سکتے اس لیے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں جو ظاہری ہیں اور جو غیب کی باتیں ہیں ہمارا کام ہے سب پر ایمان لانا اور سب پر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتایا ہے اور اسلام سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام ہماری اقل کا نام نہیں ہوتا اسلام کسی ریسرچر کی ریسرچ کا نام نہیں ہوتا اسلام کسی سائنسدہ کے جو سو انونشن کا نام نہیں ہوتا بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور انسانوں کو ویسا ہی عمل کرنا ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور کیسے عمل کرنا ہوگا بغیر کسی شک کے بغیر کسی سوال کے بغیر کسی ایمان کی کمزوری کے سمیعنا و عطانا سننا یا عمل کرنا ہے جو بھی باتیں غیب کی ہیں بالخصوص اس پر سیدھے ایمان لے کر آنا اقل ماں لگانے کی کوئی جو سو گنجائش نہیں ہوتی اگر دین کی باتوں میں اقل لڑائیں گے دین سے انسان غیب ہو جاتا بالخصوص غیب کی باتوں پر اقل لگانے کی انسان اگر کوشش کرا تو دین سے غیب ہو جانے کے اسے اندیش ہے تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں لوگ دین پر اقل لگانا چاہیں ایمان سے کام نہیں لیے ہمارا کام ہے ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی گوائی ہمارے لے کافی نہیں ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی ہمیں کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی گوائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی پر ہمیں ایمان لاکر عمل کرنا چاہیے اس لئے ہم اس کتاب کو صرف پڑھنے والے نہیں ہیں سٹڈی کرنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں جہاں ایمان کی بات آئے گی وہاں رکھ کر اپنی ایمان کا جائزہ لیں گے جہاں باطل عقائد والے لوگ کچھ بات کہتے ہیں ان کے باطل عقائد کا رد کریں گے ایمان سے کام لیں گے صحیح عقیدے سے کام لیں گے اور صحیح اسلامی تعلیمات سے کام لیں گے صحابہ کے طریقے سے کام لیں گے باطل لوگوں کے طریقے کو یہاں پر نہیں لیا جائے گا چاہے وہ شیعہ ہو یا منکرن حدیث ہو یا اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہنے والے ہو ہمارا کام ہے کہ بس وہاں پر مرزم طریقے سے کام کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ایک کافر آ کر لکھ رہا ہے کہ لانت ہو یزید پر معاویہ پر عمر بن عمر پر یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام پر لانت کرتے ہیں امیرِ معاویہ کاتیبین وحی ہیں یہ سامیہ ذکر کریں ان کے طریقے گونے لیں گے ایسے جہلہ ہمارے سکرین پر بھی آ جاتے ہیں حضرتِ معاویہ کاتیبین وحی ہیں وحی لکھنے والے سورِ توبہ کی آیتیں لکھنے والے تو کیا سورِ توبہ کو یہ جاہل لوگ نہیں مانیں گے تو ایسے ہی لوگوں سے اور ان کے عقیدوں سے بچ کر رہنا ہے ادھر ذکر ہو رہا ہے ادھر ایسے جہلہ ایسے منکرین کو اللہ تعالیٰ پردے پر لا دیا تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہی ہے یہی مقصد ہے دین کی تمام باتیں سیکھنے میں صحابہ کے منش کو پکڑنے کے لیے صحابہ کی محبت مرورہ آپ کے لئے جو سو ضروری ہے تو یہاں یہ بنیادی بات دم کرنا پھوکنا چہرے پر مننا سر پر جسم کے سامنے والے حصے پر اور پیچھے والے دیو سو حصے پر پورے جسم پر مننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں اب یہ کیوں مننا چاہیے یہ کیوں طریقہ ہے عقل نہیں لڑائیں گے کیوں ہیں ہماری سلامتی کے لیے ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہمارے عجر و ثواب کے لیے ہماری نیکیوں کے لیے ہمارے گناہ دور ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرتے یا نہیں کرتے یہ ایگزیمنیشن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتباع میں اس موقع پر کرتے یا نہیں کرتے یہ ایگزیمنیشن لینے کے لیے شک کر کے انکار کر دیتے یا بات سمجھے نہیں آرہی یا آپ کو ایکشن اچھا نہیں دیکھ رہا یہ پھوکنا والا سمجھے نہیں آرہا یہ سب چیزوں کی جانچ ہوتی ہیں ہمارے پر ایمان کی جانچ ہوتی ہیں ہمارے پر تو ایمان کی جانچ ہے عمل کیسے کروگے محبت سے کروگے سب جانچا جائے گا اللہ پر ایمان اللہ کی گواہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کی گواہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے تو عمل شریعت کی تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ہوگا کسی اور کے انکار کرنے سے ہم انکار نہیں کر سکتے یا کسی اور کے ماننے سے ہم مانیں گے یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا دوسرا طریقہ اسلام کا سونے سے پہلے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت القرسی پڑھ لے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 2311 اور 5010 یہ دوسرا اسلامی طریقہ ہے جہاں لوگوں کو بھارا گیا طریقے سکھائے گئے کیا ہے طریقہ سونے سے پہلے آیت القرسی بھی پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اب آیت القرسی کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہیں اس میں قرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جلی ہے لا الہ الا ہوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ عز و جل الحی القیوم اللہ الحی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسے حی کہا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا اسے الحی کہا جاتا ہے القیوم یعنی وہ ذات جو ساری کائنات کو خود سے قائم رکھا ہے القیوم یعنی وہ ذات جسے اپنی تقلیخ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے قائم خود رہنے کے لئے لا تأخذہ سینتم ولا نعوم کہ اسے نہ اونگ آتی ہیں نہ نیند آتی ہیں یہ سنت ہے کس وقت کی نیند آنے کے وقت سونے سے پہلے کیے سنت بتائی گے اب یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور ہم مخلوق ہیں ساری مخلوق کو اونگ آتی ہے ساری مخلوق کو نیند آتی ہے یہاں اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے یہ جو کمزوری ہے نیند کی یہ جو کمزوری ہے اونگ کی یہ اللہ کے لئے نہیں ہو سکتی بلکہ ساری مخلوق کے لئے ہو سکتی لیکن اللہ کے لئے کمزوری نہیں ہو سکتی پھر سونے سے پہلے اس بات کا میں قرار کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اللہ عز و جل کا ہے یہ نیند اللہ کے حکم سے یہ نونگ اللہ کے حکم سے میرا سو جانا اللہ کے حکم سے یہ رات کانا اللہ کی حکم سے رات کی جو سو تھنڈا کا اللہ کی حکم سے رات کا اندھیرہ اللہ کی حکم سے یہ سب کچھ میرے رب کے حکم سے ہیں لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَعُومْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِ پر اقرار کیا جا رہا ہے کوئی نہیں یشفعو شفاعت کرنے والا إِلَّا بِإِذْنِ اللہ کے اذن کے بغیر نہ دنیا میں کوئی کسی کو مدد کر سکتا ہے اللہ کی حکم بغیر نہ قبر میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے إِلَّا بِإِذْنِ اللہ عز و جل جو چاہے گا وہی ہونے والا ہے کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر سکیں گے نہ جنتی شفاعت کر سکیں گے صرف اللہ کا حکم ہوگا تب انسانوں کی شفاعت بھی ہوگی آخرت کے دن میں تو یہاں سوتے وقت یہ اتنی ایمان کی بڑی بڑی باتوں کا اقرار کرنا مجھ کر آپ کو سکھایا جا رہا ہے صرف عذکار نہیں ہے ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لو سورے اخلاص پڑھ لو سورے فرح پڑھ لو سورے ناس پڑھ لو صرف مقصد نہیں ہے بلکہ یہ بھی مقصد ہے اس کے اندر اقرار کرنا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اللہ کی طاقتوں کا انکار کرنا کہ کسی میں وہ طاقت نہیں جو اللہ کے اندر طاقت ہے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کسی میں وہ طاقت ہوئی نہیں سکتی انکار کر دیا ہر طاقت کا ہم نے اللہ صرف اللہ کیلئے اقرار کر لیا اس بات کا لَا تَأْخُذُوا حُسِنَتُمْ وَلَا نَعُومْ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تیرا ہے سوتے وقت سونے سے پہلے اس بات کے قرار کر رہے ہیں اگر نین میں موت بھی آگئی تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس بات کا ہم نے قرار کر لیا یہ ایمان کی گواہی دے دی اللہ کو پتا ہے تمہارے پیچھے کیا ہے تمہارے آگے کیا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم کل کیا کرنے والے ہو سونے کے بعد کیا کرنے والے اٹھ کر کیا کرنے والے ہو سونے سے پہلے کیا کی ہے ہر چیز اللہ کو علم ہے یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء اور تمہارے علم میں کوئی چیز نہیں آسکتی کچھ نالیج تمہیں ہو نہیں سکتی الا بما شاء مگر جو اللہ چاہ لے بس وحی ہوتا ہے الا بما شاء پھر اس بات کے قرار اللہ کی کرسی کی وسط زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کی خدرت کی گواہی دے رہے ہم الکرسی مودی الخدمین ہے خدم رکھنے کی جگہ حدیث میں ابن عباس کہتے ہیں حوالے سے کہ ایک بڑا ریگستان ہے ایک بڑا ریگستان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹی اگر پھیک دی گئے اس بڑے ریگستان میں وہ انگوٹی کی کیا حیثیت رہے گی گم جائے گی کھو جائے گی کہا ساتوں آسمان ساتوں زمین سمجھو وہ ایک انگوٹی کی طرح بنا دیے گئے اور مودی الخدمین اللہ کے خدم رکھنے کی جگہ ہے اسے الکرسی کہا جاتا ہے الکرسی کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی اوقات ویلیو ایک انگوٹی کی طرح ہے وَسِحَا قُرْسِيُّ سَمَا وَاَدِيُّ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الْعَلِي ہے وہ الْعَظِيم ہے الْعَلِي سے مراد عالی ساری مخلوق کے اوپر اللہ عز و جل ہمارا عقیدہ ہے اس کی تمام صفات عالی ہے حضرت علی کی بھی وہ صفت نہیں ہو سکتی حضرت حسین کی بھی وہ صفت نہیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت نہیں ہو سکتی الْعَلَى وہ تو رب ہے لکھنے والے شیعہ لکھتے ہیں جہاں حسین وہاں اللہ تو مطلب اللہ کو حسین بنا دیے یا حسین کو اللہ یہ لوگ بنا دیے کفر ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الْعَالَى ہے اس کی صفات وہ ذات میں عالی ہے صفات میں عالی ہے کوئی اس کے مقابلے کا نہیں اس بات کے قرار کر کے میں سولایا جا رہا ہے ایمان کی گواہی کے ذات سولایا جا رہا ہے اور عباد ابھی کسی نے دال دیا وہی آدمی نے سکرین پر لائف چیٹ میں آپ دے سکتے ہیں پڑھیں اسٹیڈی کا موقع ہے کہا صحابہ کو گالی دینے سے کافر کیسے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ جب صحابہ کو کوئی گالی دیتا حضرت عائشہ کو گالی دیتا حضرت عمر کو گالی دیتا ہے تو گالی دینے کے ساتھ حضرت عائشہ جو دو ہزار سے زیادہ حدیث پہنچائیں امت کے پاس حضرت عبو حریرہ چار ہزار سے زیادہ جو حدیث پہنچائیں امت کے پاس جب حضرت عائشہ کو گالی دے گا حضرت عبو بکرہ کو گالی دے گا ان کی لاہی بھی حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے دیکھ کر یاد کرے سن کر وہ حدیثوں کا انکار کر دے گا حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے رسالت کا انکار کفر ہے صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے پھر کیونکہ صحابہ کو گالی دینے والا حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے اور حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کا انکار کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اقران مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جو ہمارے رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کھانے میں پینے میں سونے میں تمام عمور میں تو حضرت عائشہ لے کر آئے وہ اللہ کی نبی سلم کا طریقہ حضرت عمر لے کر آئے اللہ کی نبی سلم کا طریقہ حضرت ابو حریرہ لے اللہ کی نبی سلم کا طریقہ دیکھ کر حدیثیں سن کر خدبات سن کر درس سن کر یاد کر کر لے کر آئے حضرت عائشہ کو گالی دے گو دے تو دو ہزار حدیثوں کا انکار کر دوگے حضرت ابو حریرہ کو گالی دے گو چار ہزار حدیثوں کا انکار کر دو گے کہ ابھی بھی کافر انہیں میں شک نہیں ہے تم کو اتنی بڑی بات تو حدیث دو سو ایسے لوگ بھی آنگے تو ان کا جواب دیتے رہیں گے ریپورٹ وغیرہ مت کیجئے ایسے جہولہ کو تو کھل کر آنا چاہیے تاکہ پتا چل جائے ہماری خوام کے لوگوں کو کون جو سو کفار ہیں جو مسلمانوں کے لیبادے میں مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوئی چیز کر رہے تو سبجیکٹ چل رہا ہے سوتے وقت اسلام کی تعلیم کیا ہے دو تین باتیں ہم نے سیکھی ایک اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہی میں ربیہ والمؤمنون یہ آیتوں میں بھی ایمان کا ذکر ہیں ایمان لانا اللہ پر فرستوں پر کتابوں پر ملائکہ پر انبیاء اکرام پر یہ سب کچھ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے قرآن اور سنت میں جو کچھ بھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہمیں ایمان لانے کے کسی بات کا انکار نہیں کرتے تو مطلب ہی مسلمان کو سنانے سے پہلے بھی ایمان کی گواہی دلائی جارہی ہے ایمان کا قرار کرویا جارہا ہے کہ کسی بات کا جاہل لوگوں کے کہنے کے بارے سے انکار نہ کر دیں جیسے ابھی ایک نے کہا کہ صحابہ کو گالی دینے سے کافر کیسے ہو جاتا ہے جیسے اس میں ہے جو کچھ نازی و میمان لے کر آتے ہیں کتابیں اور رسول جو کچھ لائے رسول حدیث لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں سونے سے بلے صحابہ کی عظمت سکھائی جارہی ہے سونے سے بلے حدیث کی عظمت سکھائی جارہی ہے سونے سے بلے قرآن کی عظمت سکھائی جارہی ہے سونے سے بلے ملائکہ جو پیغام لے کر آئے وحی کے ذریعے اس کی عظمت سکھائی جارہی ہے ملائکہ صرف قرآن کی بات نہیں لے کر آئے ملائکہ حدیث کی بھی بات لے کر آئے جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے تو قرآن کی بھی وحی لاتے جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے تو حدیث کی بھی وحی لے کر آتے تو ہر چیز جو اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لانا سکھا جا رہا ہے یعنی انسان کے لئے اتنی خوبصورتی اسلام کی ہے ہم پڑھ رہے ہیں پھوک لے رہے ہیں سو جا رہے نہیں ہو سکتا سمجھ کر سٹیڈی کر کر کونسپٹ کو سمجھ کر مقصد کو سمجھ کر اقرار کرنا انکار کرنا کیا چیز ہیں اس کے بعد سونے کے لئے جانے کے لئے ہمیں کہا گیا یہ اسلام کی خوبصورتی اسلام کی وسیعت ہے اسلام کی دعلمات کی خوبصورتی ہے بڑائی ہے اللہ کی کبریائی ہے اتنی عظمت اتنی خوبصورت دین اللہ تعالی نے ہم کو دے دیا اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں باتیں بیان کر دی گئی تو عزیز دوستو سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سونا اور دم کر کے بھی آپ سو سکتے ہیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوتے ہیں غم فکر اور ٹینشن کو اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتے ہیں ہوتا یہ کہ جب آپ سونے سے جاتے ہیں تو شیطان وسوسہ دالتا ہے شیطان یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اسے قرین کہا جاتا ہے وہ قرین انسان کے اندر نین میں بھی وسوسے دال سکتا ہے ڈرانی برے خواب دال سکتا ہے کتے کی شکل میں شیر کی شکل میں سامپ کی شکل میں اونچائی سے آپ گر رہے ہیں ایسے وسوسے دال سکتا ہے تو یہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک نگران ایک فریستے کو اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو ایسے شیطان جو آپ کے پاس آ کر وسوسے دالنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دور رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے نیمے پڑھ کے سویا تھا اس کے بعد بھی آیا اللہ کا حکم نیمے پڑھ کر سویا تھا اس کے بعد بھی آیا تو آپ توجہ سے نہیں پڑے آپ سمجھ کے نہیں پڑے آپ کانسنٹریشن سے نہیں پڑے آپ ایمان کے ساتھ نہیں پڑے آپ اخلاص کے سراد نہیں پڑے یہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں تو عام آیت الکرسی سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس آمن الرسول سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں یہ پڑھ کر سونے کے کئی فائدے ہیں نیکی بھی ہیں گناہ بھی دور ہوتے ہیں ایمان ہے لانا مقصد ہے اقرار کرنا مقصد ہے اللہ کی خدرت کا شرک اور کفار جو باتیں کہتے ہیں ان کا انکار کرنا مقصد ہے انگینت فائدے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ کی توحید کا اقرار ہے اللہ سب سے اس کے بعد اللہ کے اس دین کو خوبصورتی سے تسلیم کر رہے ہیں ہم اللہ نے کہا پڑھو نبی اسلام نے کہا ہم پڑھتے ہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کی ندہ حاصل کرنے کے لئے اس سے قربت کے لئے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم پڑھیں گے کسی کے انکار کرنے سے ہم دور نہیں ہو جائیں گے اللہ کی توفیق ہوتے رہے گے اولیڈی وارس ایپ گروہ میں شیئر کر دیئے گے ہیں آپ الحمدلہ نوٹس پڑھ سکتے ہیں یاد نہیں ہے مجھے بھی کئی چیزیں یاد نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں سب کچھ یاد رکھ کہ آپ کو اتربل کرنے کے لئے بیٹھا ہوں الحمدللہ تو آپ دیکھ کر بھی پڑھنے کی عادت دالی ہے ضرور نہیں ہے سارے ادکار آپ پڑھیں سارے ادکار پڑھیں بہت اچھی باتیں کچھ تو پڑھیں تاکہ ہم قربت ہوں کچھ پڑھنے سے مزید پڑھنے کا موقع ملے نیکیاں ملیں گی گناہ دور ہوں گے ایمان بڑھے گا حفاظت ہوگی کئی فائدے ہوں گے چوتھی بات سونے سے پہلے اسلام کی حمل لے تعلیم یہ ہے کہ حدیث ہیں صحیح بخاری کی سکس تری ون ٹو حضیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تشریف لے جانے کے بعد یہ کلیمہ پڑھتے یہ دعا پڑھتے یہ کلیمات پڑھتے کیا ہیں وہ بسمک اللہم اموت و احیاء ہم کہتے ہیں سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لو سو جاؤ نہیں ایمان کے ساتھ اقرار کے ساتھ یقین کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں ہم بسمک اللہم اموت و احیاء اللہ کے نام سے میں سوتا ہوں اموتو میں مرتا ہوں و احیاء میں جیتا ہوں مطلب یہ پہلی بات ہمیں درس دیا جا رہا ہے تعلیم دی جاری ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینا میرا من و سب کچھ میرے رب کے لیے ہیں دوسری بات کہ یہ نیند جب میں سو جاتا ہوں میرا قابو نہیں ہوتا موت آتی ہے تو میرا قابو نہیں ہوتا نیند میں میں زندہ ہوں تو مجھے علم بھی نہیں ہوتا میں نیند میں آغوش میں چلا جاتا ہوں اگر ہم مر بھی جائیں بِسْمِكَ اللَّهُمَّا تیرے نام سے موت ہے اموت وَحِيَا اور اٹھیں گے تو تیرے نام سے اٹھنے کا آغاز ہے ہمارا جینا مرنا ہمارا سونا اٹھنا سب کچھ تیرے لیے وَأَمُوتُو کا لفظ اس لئے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے انسان پر لیکن وہ موت نہیں ہے جو انسان دنیا سے فنا ہو جاتا ہے بلکہ موت موت کا ایک طریقہ نیند بھی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان پر تاریخ کرتا ہے اور جب اس کی حیات ہوتی ہے تو ہوش میں آ جاتا ہے اس لئے بِسْمِكَ اللَّهُمَّا اللہ یہ جو نیند یہ تیری تخلیق ہے یہ نیند تیرے نام سے ہی آتی ہے کسی اور سے نہیں آتی لوگ بیچے ہیں نیند نہیں آتی لوگوں کو نیند کوئی دوا میڈیسن جب تک نہیں کھاتے تب تک نہیں آتی بِسْمِكَ اللَّهُمَّا اموت وَحِيَ کی کوشش تو کریں آمیند آ جائے گی اللہ کا نام لے کر اٹھنا اللہ کا نام لے کر کام کرنا اللہ کا نام لے کر جینا مرنا سونا کتنی بڑی عبادت ہے ہمارا سونا ہمارے لئے عجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا جب ہم یہ قرار کر کر سوتے ہیں بِسْمِكَ اللَّهُمَّ اموت وَحِيَ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں یعنی سونے کے لئے جاتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھتا ہوں تو عزیز دوستو اور سٹوڈنٹس جو آئی جیس اسلامی گائیڈنس سکول کی ہیں اور دیگر سکول کے سٹوڈنٹ جو جڑے ہیں اس کلاسز میں اللہ کے نام کے ساتھ سونا اور اللہ کے نام کے ساتھ اٹھنا یہ ذکر بھی عبادت ہے لیکن یہ ذکر یقین کے ساتھ ہونا چاہیے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے توقع کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس کے معنی پر ہم ایمان لاتے ہیں انکار نہیں کرتے صرف چلو پڑھ لو بسم اللہم آمد وہیہ پڑھ لیے سو گئے چلو بچے کو دعا آگئے ایسے مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے مقصد ایمان بڑھنا اللہ تعالی کی خدرت پر یقین رکھنا ایمان لانا کیا ہے خدرت جو سکھائی جاری ہے اموتو موت اس کے حکم سے نیند اس کے حکم سے وآہیہ پھر نیند کے بعد اٹھنا اس کے حکم سے پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیاب اور قبروں سے اٹھنا وہ بھی اس کے حکم سے ہیں تو یہ دعا ہمیں سکھائی جاری ہے ایک اور ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے آپ سارے پڑھنا چاہے بھک لے کر پڑھیں کچھ پڑھنا چاہے ضرور پڑھیں اپنی ایمان کو بڑھائیں اپنی نیند سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دعا ملتی ہے وہ کیا ہے صحیح بخاری کی سکس تری ٹو زیرو اب پڑھیں ترجمہ کیا ہے اے میرے رب میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا پہلو یعنی جب آپ بستر پر لیٹھتے ہیں اپنے اس حصے کو یہ پہلو رکھنا ہے سبحان اللہ ایک ایک حرکت پر اللہ کی ذکر ایک ایک حرکت پر اللہ کو یاد رکھنا کہ ہم کھانا کھالیے مست اور سونے چلے گئے پکارتے ہوئے آہ چیخ مارتے ہوئے کوئی سو رہا کوئی گانے سنتے ہوئے سو رہا کوئی ناستے ہوئے سو رہا کوئی شراب پی کے سو رہا کوئی سگرٹ پی کے سو رہا کوئی چائی پی کے سو رہا کوئی دودھ پی کے سو رہا کوئی میٹھا کھا کے سو رہا کوئی بون میٹھا کھا کے سو رہا کوئی ہرلیکس کھا کے سو رہا اور کوئی بس سیدھا سوتے پڑے چلے جارہا لیکن مومین کا سونا کیسا ہے بسمی کا ربی تیرے نام سے وَدْعَتُ جَمْبِ میرے پہلو کو میرے بستر پر رکھ رہا ہوں یاربی اور تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا یاربی پہلو بدلوں گا یہ سب کچھ نیند میں ہوش نہیں ہوتا میرا کرمٹ رکھنا میرا کرمٹ بدلنا میرے پہلو کو رکھنا میرے پہلو کو اٹھانا سب تیرے نام سے اب میں کر رہا ہوں میں ہوش میں نہیں ہوتا ہوں نیند میں میں کیا کرتا ہوں لیکن یہ ہے تیرے نام سے اگر تُو میری جان کو روک لے یا ربی ام سکت نفسی کہ انسان کبھی آپ سنیں ہوں گے سو گیا اور کبھی نہیں اٹھا مر گیا اسی بات کا دکھر گیا جا رہا ہے اور اگر تُو میری جان کو روک لے اس لئے کہ نیند ایک موت ہے تو اس پر رحم فرمانا یعنی برزخی زندگی کا آغاز اگر ہو جائے گا نیند کے بعد ہی رحم فرمانا میری روح کو سلامت رکھنا اللین سجین کا جو معاملہ ہے نیک و کاروں کی جہاں روح ہوتی ہے وہاں رکھنا برزخ میں عذاب قبر نہیں دینا تکلیف نہیں دینا میرے ربی یہ سونے سے بلے سکھایا جا رہا ہے دید دوستو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے میری جان کو اگر تُو روک لے تُو اس پر رحم فرمانا اور اگر تُو نے اسے چھوڑ دیا مطلب میری زندگی ہے لوٹا دیا میرے جسم میں دوبارہ تو اس کی حفاظت اس طرح فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی حفاظت فرمانا سے مراد یہ ہے مجھے دین پر قائم رکھنا شیطان کے شر سے بچانا جنات کے شر سے بچانا انسانوں کے شر سے بچانا جوہلا کے شر سے بچانا کفر کے شر سے بچانا شرک کے شر سے بچانا کسی بات کا دین میں انکار کر دوں اس کے شر سے بچانا مجھے ایمان پر رکھنا مجھے سلامت رکھنا مجھے دین پر رکھنا یہ الحمدلہ کئی باتیں ہیں اس بات کا اقرار اس دعا سے بھی کیا جا رہا ہے ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انکا خلقت نفسی وانتا توفہا وانتا توفہا لکا مماتوہا ومحیاہا ان اہیتا فاحفظہا وان امدتا فاغفر لہا اللہم انی اسألک العافیہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2712 ہے اے اللہ یقیناً تو نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اسے فوت کرے گا تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور جینا ہے اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما اور اگر تو اسے مار دے تو اسے بخش دے اے اللہ میں تو اسے آفیت کا سوال کرتا ہوں آفیت اللہ کی امان سلامتی مانگتا ہوں خیر مانگتا ہوں شر سے دوری مانگتا ہوں آفیت کا سوال کرتا ہوں یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے بلے بستر کو جب جاتے پڑتے ان میں سے ساری دعایں پڑھنا چاہے پڑھیں کچھ دعایں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں یا کسی دن ایک دعا کو پڑھیں دوسرے دن ایک اور دعا کو پڑھیں کوشش کریں اللہ کی قربت کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے ایمان کی گوائی کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں پڑھیں ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے جو تین مرتبہ پڑھتے تھے تین مرتبہ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اس دن کی عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مطلب کہ اگر نیند میں موت آگئی تو پھر میں قیامت کے دن اٹھوں گا اس دن کے عذاب سے بچانا اللہ عز و جل جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا کس دن اٹھائے گا قیامت کے دن جب سور پھوکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس دن پھر عذاب ہوگا جہنم کا اس دن کے عذاب سے بچانا دیکھیں آپ سونے سے پہلے قیامت کے دن کی تیاری کر کے مسلمانوں کو سولا جا رہا ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے ایمان کی گوائی ہے دین کو سمجھنا ہے اسلام کی گہرائی ہے اسلام کی خوبصورتی ہے ایمان کو بڑھانا ہے ایمان کا قرار ہے کفر کا انکار ہے سب کچھ اسلام کی خوبصورتی ہمارے سامنے بیان کی جاری ہے ایک اور سنت یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 ٹائمز 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنا 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھنا 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا سبحان اللہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تو پاک ہے مطلب دو معنی ہیں آپ کی ذات بھی پاک ہے آپ کی صفات بھی پاک ہے یعنی آپ کی جو صفات آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں کسی اور کے وہ ہونے ہی سکتے پاک ہے آپ کی صفات آپ کی ذات یعنی آپ کا جو ہاتھ ہے آپ کا جو پیر جس کا ذکر ہے کسی اور کا وہ ہونے ہی سکتا کسی اور کوئی اور آپ کے مقابلے کا نہ ذات میں ہو سکتا نہ صفات میں ہو سکتا آپ کی ذات پاک ہے دنیا میں لوگ شرک کر رہے ہیں آپ کی ذات پاک ہے اس شرک سے شرک کر لینے سے اللہ عز و جل کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ذات اور صفات پاک ہے تیندیس مرتبہ قرار کر کر ہمیں سولایا جا رہا ہے یہ درز دلا کر یہ ٹریننگ دلا کر یہ قرار کروا کر کے دنیا کے جو لوگ شرک کرتے ہیں تم انکار کرو دنیا کے لوگ جو اللہ کی صفات میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں انکار کرو جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے جہاں حسین وہاں اللہ تو اللہ عرض پہ حضرت حسین جا کے وہاں رہ سکتے ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس بات کے قرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کی عرض پہ نہیں ہو سکتا اس لئے لوگ کہتے ہیں وہ جو تھا عرض پر اتر آیا ہے زمین پر مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں اللہ کی ذات اور سفات پاک ہے پھر الحمدللہ ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی شکر گداری اللہ تیرے لیے ہے سونے سے بلے قرار ہے یہ نین کے لیے تیری شکر گداری ہے یہ آرام کے لیے تیری شکر گداری ہے کھانا جو کھا کر سو رہے ہیں آپ کی شکر گداری ہے یہ پیسہ کما کے دن بڑھ جو سونے آئے آپ کی شکر گداری ہے بیوی بچوں کے ساتھ جو وقت بیتائی ہے آپ کی شکر گداری ہے الحمدللہ الحمدللہ پھر اللہ تو سب سے بڑا ہے ذات میں اور صفات میں کوئی نہیں تیرے مقابلے کا توس سے بڑا کوئی نہیں اللہ اکبر یہ قرار کرایا جا رہا ہے عدیس دوستو کئی دعائیں ہیں جو ہم سونے سے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا جو سو ترز دی ہیں ایک اور دعا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے تھے دیکھیں ہم سٹڈی کرنے سے دعا پڑھنا نہیں سکھا جارہا سٹڈی کرنا سکھا جارہا ہے نیکسٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح مسلم تو سی ونون فائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی تعلیم دی ہیں یہ کلمات پڑھنے کی بھی سونے سے پہلے الحمدللہ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سنن ترمیدی کی حدیث ہے ابن حبان کی حدیث ہے ترجمہ تمام قسم کی تعریف ہیں اللہ کے لئے تعریف یعنی جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہو رہا ہے ہمارا جینا مرنا بات چیت کرنا ہمارے دیکھنے کا طاقت ہمارے سننے کی طاقت دن و رات کا آنا جانا اجالے کا آنا دھیرے کا آنا تاروں کا آنا سورج کا آنا چاند کا نمودار ہونا چاند کا سائی سورج کا سائی سورج کی روچنی روچنی کی کرنے چاند کا نور چاند کا جو سو ایک ہلکا سا اجالہ پوری زمین کے اوپر چھوڑ دینا زمین کے کسی حصے پر رات ہے تو کسی حصے پر جو سو اندھیر آئے کسی حصے پر چھے چھے مہنے اندھیر آئے تو کسی حصے پر چھے چھے مہنے اجالہ ہے تعریف صرف اللہ کے لئے جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہمارے علم ہے جو کچھ ہمارے علم ہے یہ ہر چیز کی اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں سینے میں اس کے رسک کا انتظام دودھ کا انتظام ہے اسے اس بات کی ٹیکنیک ایڈوکیشن دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ماں کا دودھ پینا ہے سک کرنا اسے اللہ تعالی فطری طور پر یہ درس یہ تعلیم دے کر بھیجے دنیا میں جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا پھر وہ بچہ بھی تو سوتا ہے اسے بھی نیند آتی ہے نا جو پیدا ہوا پہلے دن بھی سوتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر دودھ پیتا ہے پھر سوتا ہے وَسَقَانَا ہمیں پلایا تھنڈا پانی پلایا شربت پلایا دودھ پلایا جو کچھ ہم چاہتے ہیں پلایا وَكَفَانَا اور ہمیں کافی ہوا یعنی اتنا ہمیں پلا دیا اتنا کھلایا جو ہمیں کافی ہو گیا آپ صبح کھاتے ہیں کتنا کھائیں گے کافی ہونے تک کھائیں گے دو فیر میں کھائیں گے کتنا کھائیں گے کافی ہونے تک کھائیں گے شام کو کھائیں گے کتنا کھائیں گے کافی ہو جائے گا چھوڑ دیں گے وَقَفَا اور اللہ کافی ہے ہمارے لئے ہمارے لئے کوئی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے وَقَفَانَ سْرِبَ اللَّهِ ہمارے لئے ہر کام کے لئے کھلانے میں پلانے میں سلانے میں نیند میں سرف اللہ کافی کسی کی ضرورت نہیں ہے وَآوَانَ اور ہمیں پناہ دی یعنی امان میں رکھا امان میں رکھا گھر دیا شلٹر دیا سلامتی دی ہمیں پناہ دی فَقَمِّمَّ اللَّا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفائت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دینے والا ہے روٹ پہ کئی لوگیں سو جاتے ہیں ان کے گھر والے کھانا لاکر انہیں نہیں دیتے ہیں ان کے لئے گھر نہیں ہے سونے کے لئے بستر نہیں ہے کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جن کو سہارا نہیں ملتا لیکن ہمیں بھی سہارا اللہ دیتا ہے انہیں بھی سہارا اللہ دیکھتا ہے وہ بھی بھوکے نہیں سکتے وہ لوگ اپنی نفس پہ ظلم کر کے گھر چھوڑ کر باہر آ گئے ان کے پاس کھانا دیا جاتا تو کھانا پھیک دیتے ہیں وہ کفانا اللہ ہم نے لے کافی لیکن اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے انہیں بھی پھلاتا ہے انہیں بھی زندہ رکھا ہوا ہے وہ بھی کہیں روٹ پر کھانا مل جاتا ہے کوئی دے دیتا ہے کہیں سے مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لئے بتانا مقصد یہ ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی کیفائیت کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دینے والا ہے مطلب یہ کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ ایسے جو نہ کیفائیت دیتے ہیں نہ انہیں دوستو کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں نہ کھانا پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں کیفائیت کر سکتے ہیں نہ انہیں پناہ دے سکتے ہیں نہ انہیں سلامتی دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی پوجا میں سجدے کر رہے ہیں پھر بھی ان کے نام یا علی مولا علی یا حسین پکار رہے ہیں پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگ رہے ہیں جو نہ کھلا سکتے ہیں نہ پھلا سکتے ہیں وَقَفَانَا اللہ کافی ہے تو دیکھیں عزیز دوستو بچوں سونے سے پہلے کتنی ایڈوکیشن ہمیں دی جا رہی ہیں دعاوں کے ذریعے ایمان کو کتنا بڑھا جا رہا ہے کفر کی کتنی نفرت دالی جا رہی ہے توحید کتنی بڑھائی جا رہی ہیں یہ سب کچھ فوائد ہمارے لیے ہیں الحمدللہ سونے سے پہلے تو آج کلاس ون میں اتنی ہی دعائیں ہم سٹڈی کریں گے پھر انشاءاللہ کل کی کلاس میں ابھی سونے سے پہلے کی کچھ اور دعا ہیں سیکنڈ کلاس میں انشاءاللہ ہم تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے اسلام کی تعلیمات سونے سے پہلے کیا ہے اب انشاءاللہ مزید اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں تو واتس اپ پر بھیس سکتے ہیں آپ 9849758154 پر صرف واتس اپ کریں اپنے سوالات کو انشاءاللہ ہم آپ تک جوابات پہنچانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ